بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل اول کتاب السلاة درس نمبر 377 میں نماز زیارت اور اس سے خارہ بیان ہوگی بقیہ واجب اور مصاب نماز زیر بحث ہیں نماز زیارت کا حکم نماز زیارت کا طریقہ اور وقت نماز زیارت کے متعلقہ مسائل اور فروات نماز اس سے خارہ کی اقسام اور مسنون طریقہ کار اور متعلقہ مباحث ذکر ہوں گی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا ومنہ نافلت الزیارت للانبیاء والآئمت علیہم السلام واقلها رکعتان تہدہ للمزوری ووقتها بعد الدخول والسلام ومکانها مشہده وما قاربه وافضله عند الرأس بحیث يجعل نماز مستحب جو نمازیں بیان ہو رہی ہیں ان میں سے ایک نافل زیارت ہے یعنی اگر انبیاء علیہم السلام اور آئم معصومین میں سے کسی کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے تو دو رکعت نماز زیارت پڑھے گا واقلها رکعتان اس کی کم ترین مقدار دو رکعت ہوتی ہے تہدہ للمزوری اس دو رکعت نماز جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پڑھے گا اس کا ثواب جن جس نبی یا جس آئم معصومین کی زیارت کی ہے ان کے لئے حدیع کرے گا اور اس کو پڑھنے کا وقت جب مزار پہ پہنچے اور سلام کر لے اور ان کے ساتھ جو زیارت پڑھی جاتی وہ پڑھ لے تو اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے اور نماز زیارت پڑھنے کی جگہ امام کا جو مزار ہوتا ہے جو ان کی مثلا قابر کے قریب والی جگہ ہوتی ہے اس جگہ اس کو پڑھنا چاہیے مشہدہو یعنی مزار کے معنی میں ہوگا ویسے اس کا معنی یہ ہے کہ محل حضور یعنی جہاں پر لوگ حاضر ہوتے ہیں زیارت کے لئے حالانکہ وہ محل دفن ہے امام علیہ السلام کا لیکن اس کو مشہد اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ لوگ وہاں پر زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں بھی افضل جگہ امام یا نبی کے مزار کے فرحانے کی طرف ہے یعنی دائیں طرف ہے اور ان کی قبر کو اپنے بائیں طرف قرار دیا جائے وَلَا يَسْتَقْبِلُو شَيْئًا مِّنْهُ لیکن قبر کو اپنے سامنے قرار نہ دے یعنی قبلہ روخ اس کو قرار نہ دے کہ ایسا کرنا مکروح ہوگا وَصَلَاةُ الْاَسْتِخَارَةِ بِرْرِقَاعِ سِتْتِ وَغَيْرِهَا اور نمازِ استخارہ بھی مستحب ہوتی ہے اور اس کا ایک تو طریقہ ہے نمازِ استخارہِ ذاتِ رِقَاع رِقَاع یعنی وہ کاغذ کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھے ٹکڑے کاغذ کے لے اور تین پر لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیراتم من اللہ العزیز الحکیم لے فلان ابن فلانا افعال اور دوسرے تین ٹکڑوں پر وہی دعا لکھے اور افعال کی جگہ لا تافع لکھے اور ان چھے کاغذوں کو جائے نماز کے نیچے قرار دے اور دو رکعت نماز پڑے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ کرے اور سجدے میں سو مرتبہ کہے استخیر اللہ برحمته خیرتن فی آفیہ اور سیدہ سے سر اٹھائے اور بیٹھ کر یہ دعا پڑے اللہم خیر لی واختر لی فی جمیع اموری فی یسر منک و آفیہ اور کاغذوں کو ہاتھ لگائے اور ان کو آپس میں مخلود کر دے اور پھر ایک ایک کر کے نکالے اگر تین ایک کے بعد ایک جو ہے وہ افعال کے نکلیں یعنی انجام دو تو اس عمل کو انجام دے اگر پہ در پہ تین کاغذ لا تفعال کے نکلیں تو پھر اس کو انجام نہ دے اگر ایک میں افعال ہو دوسرے میں لا تفعال ہو پانچ جو ہے ٹکنوں کو نکالے اور ان کو دیکھے کہ اگر تین افعال ہوں یعنی انجام دو اور دو لا تفعال ہوں تو پھر اس کو انجام دے اور اگر اس کے براکس ہو تو انجام نہ دے سید رضی الدین ابن تعوس نے اس سخارے کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور اس کو علم بالمغیبات کے طریقوں میں اسے قرار دیا ہے شہید ثانی نے شرع نفلیہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس سخارے کا تجربہ کیا ہے اور جیسا ابن تعوس نے فرمایا تھا اسی طرح اس کو پایا ہے اچھا کبھی یہ نماز سخارہ رقاہ کے لیے ہوتی ہے اور کبھی اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں ان کو بھی روایت کی صورت میں بیان کیا جائے گا جہاں تک نماز زیارت معصومین کا تعلق ہے تو یہ معروف اور مشہور ہے جیسا کہ صاحب جواہر محمد حسن رجفی نے فرمایا ہے اور غنیت النزو میں ابن زہرہ نے فرمایا ہے کہ یہ زیارت کے بعد ہوتی ہے اگر قریب سے زیارت کی جائے یعنی کہ ان کے مزار پہ جا کر زیارت کی جائے اور اگر دور سے زیارت کی جائے یعنی دور دراز علاقوں سے معصوم کی زیارت پڑی جائے تو پھر نماز زیارت اس زیارت پر مقدم ہوتی ہے اسی طرح اشارت تو سابق سے بھی منقول ہے اور جواہر میں ہے کہ مجھے ان دونوں کے نظریے کی کوئی نص اور روایت نہیں ملی یہاں تک نماز استخارہ ذات رقا ہے تو یہ حارون بن خارجہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے جب کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو چھے چکڑے کاغذ کے لے لو تین میں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرت من اللہ العزیز الحکیم لفلان ابن فلانہ افعل اور تین میں اس کے آخر میں لا تفعلکے ثم دعہا تحت مسلاکا ثم سل رکتین فائدہ فراغت فسدت سیدہ وقل فی یمیعت مرہ السخیر اللہ برحمتہی خیرتا فی آفیہ ثم سو جالسا وقل اللہم خیر لی واختر لی فی جمیع اموری فی یسر منکا وعافیہ ثم اضرب بیدکا الی رقا فیشوش ہا وخرج واحدا واحدا فا ان خرج ثلاث متوالیات افعل ففعل الامر الذي تريده وان خرج ثلاث وان خرج ثلاث متوالیات لا تفل فلا تفل وان خرجت واحد افعل والاخر لا تفل فاخرج من الرقا الى خمس فانذر اکثر فاعمل به ودع السادس لا تحتاج الیہا وسیل و شیعہ بابدو ابواب نماز سخارا تو اس کا طریقہ اور تارجمہ پہلے بیان ہو چکا ہے اسی طرح اور بھی روایات ہیں علامہ ابن عدریس حلی نے نماز سخارا ذات رقا کا بشدت انکار کیا ہے اور شہید اول نے ذکرہ شیعہ میں فرمایا ہے ابن عدریس کا نماز سخارا ذات رقا اور سخارا ذات رقا کا انکار کرنا لا مأخذ لہو ما اشتحارہ بین الاسحاب اس کا کوئی ماخذ اور محکم دلیل نہیں ہے حالانکہ یہ اصحاب کے اندر مشہور ہے تو آپ انکار کرنا چاہتے ہیں تو پھر محکم دلیل لے کر آئیں وَعَدَمِ رَادٍ لَهَا سِوَا ہو اور ان کے سوا کوئی اس کو انکار کرنے والا بھی نہیں ہے وَسِوَا الشَّيْخِ نَجْمُ الدِّينَ فِي الْمُتَبَر اور نجْمُ الدِّينَ مُتَبَر میں بھی اس کا انکار کرتے ہیں تو ایک دو منکر ہیں باقی جو ہے مشہور مانتے ہیں کیسے یہ استخارہ ذات رقا شاد ہو سکتا ہے حالانکہ محدثین نے اپنی کتب میں اس کو لکھا ہے اور مصنفین نے اپنی کتابوں میں وَقَدْ سَنَّفَ السَّيِّدُ السَّعِيدُ الْعَالِمُ الْعَابِدُ السَّاحِبُ الْكَرَامَاتِ ظَاہِرَى وَالْمَعَافِرِ الْبَاہِرَى عَبُلْحَسَنْ عَلِيُ بْنُ تَعُوسَ الْحَسَنِي خِتَابًا ذَخْمًا فِي الْإِسْتِخَارَاتِ کیسے؟ یہ شاد ہو سکتا ہے حالانکہ محدثین اور مصنفین نے اس کو لکھا ہے اور علامہ سید سعید عابد صاحبِ قرآناتِ ظاہِرَى وَمَعَافِرِ بَاہِرَى عَبُلْحَسَنْ عَلِي بْنِ تَعُوسِ حَسَنِي نے اس سخاروں کے بارے میں زخیم کتاب لکھئے وَاَعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى رِوَایتِ الرِّقَاءِ اور اس میں رِقَاء والے سخارے کی روایت ورح اعتماد کیا ہے وَذَاکَرَ مِنْ آثَارِهَا عَجَائِبَا وَغَرَائِبَا اور اس کے آثارِ عجیب و غریب بیان کیے ہیں عَرَانَ اللَّهُ تَعَالَى اِيَّا حَا خُدَا هَمِبِی وہ جو اس کے آثار ہیں وہ دکھائے وَقَالَ اِذَا طَوَالَ الْأَمْرُ فِي الرِّقَاء فَهُوَ خَيْرُ مَحَضُ وَإِذَا طَوَالَ النَّهِ فَهُوَ شَرُ مَحَضُ وَإِن تَفَرَّقَتْ قَانَ الْخَيْرُ وَالشَّرُ مُوَزَّعَا بِحَاسَبِ تَفَرُّقِهَا عَلَى عَزْمِنَةِ ذَالِقَ الْأَمْرِ بِحَاسَبِ تَرَتُّبِهَا اگر تو پیدر پیتین ٹکڑے کاغذ کے افعال کے آئیں یعنی اس کو انجام دو تو خیرِ محض ہے اگر لا تفعال کے آئیں تو شرِ محض ہے اگر متفرق ہوں تو پھر خیر و شعر بھی تقسیم شدہ ہوگی جیساً زمانوں میں تقسیم ہوتا ہے وَغَيْرِهَا اِسْسِخَارَ ذَاتِ رِقَعَ اور دوسرے جو اس کے طریقے ہیں وہ نمازِ اِسْسِخَارَ بَنَادِقْ ہے جیسا کہ مرفوع علی بن محمد میں اَنْهُمْ عَلَيْهِ مُسْلَام معصومین سے منقول ہے قَالَ لِبَعْدِ اَسْحَابِ اَنْهِ الْعَمْرِ يَمْضِی فِي وَلَا يَجِدْ اَحْدًا يُشَاوِرُهُ كَيْفَ يَسْنَا آپ نے اپنے بعض اصحاب سے کسی چیز کے بارے میں فرمایا کہ اس کو انجام دے اور کوئی اس کو ملتا بھی نہ ہو جیسے وہ مشاورہ کرے قَالَ الشَّاوِرْ رَبَّا کا اپنے رب سے مشاورہ کرو مشورہ کرو قَالَ لَوْ كَيْفَا کیسے فرمایا دیل میں اپنی حاجت کی نیت کرو پھر دو کاغذ کے ٹکڑے لو ایک میں لالکھو نہیں اور دوسرے میں نام ہاں لکھو وَاجْعَلْهُمَا فِي بُنْدُقَيْنِ مِنْقِينِ سُمَّا شَلِّ رَكَتَيْنِ ان کو مٹی کے اندر دو الہدہ الہدہ مٹی کے برطن یا ان میں شکا دو قرار دو پھر دو رکت نماز پڑھو اور انہیں اپنے نیچے رکھو وَقُلْ يَا اللَّهِ اِنِّيُو شَاوِرُكَ فِي عَمْرِ حَذَ وَأَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارُ وَمُشِیرُ فَأَشِرَ عَلَيَّ بِمَا فِيِهِ صَلَاحٌ وَحُسْنُ عَاقِبَةٌ یہ دعا پڑھ کے پھر اپنا ہاتھ اس میں داخل کرے اگر اس میں نعم آئے تو اس کو انجام دے اگر اس میں لا آئے تو انجام نہ دے ہوتا ہے وَسَيْلُ شِيَعَ بَابْدُوُمْ عَبُوابِ نَمَازِ سَخَارَةً میں یہ دیس موجود ہے اور تسبیح کے ساتھ اس سخارہ کرنا بھی جائز ہے چونکہ شہید اول نے ذکرہ شیعہ میں ابن تعوث سے روایت کی ہے محمد آوی حسینی سے اور انہوں نے امام زمانہ سے تقرہ الفاتحہ عشر مرات وَاقَلُهُ ثَلَاثَ وَدُونَهُ مرَّةِ سورہ فاتحہ دس مرتبہ یا تین مرتبہ یا اسے کام ایک مرتبہ پڑھو ثم تقرہ القدر عشرًا ثم تقول هذا دعا پھر سورہ قادر کو دس مرتبہ پڑھو اور یہ دعا پڑھو اللہم انی اسخیرکا لعلمِكا بے آقبتِ الامور وَاسْسَشیرکا لِحُسْنِ ضَنِّبِكَ فِي الْمَامُولِهُ وَالْمَحْذُورِ اللہم انکان الْأَمْرُ الْفُلَانِ مِمَّا قَدْ نیطَتْ بِالْبَرْكَةِ اَعْجَازُهُ وَبَوَادِيهِ وَحُفَّتْ بِالْكَرَامَ اَيَّامُهُ وَلَيَّالِيهِ فَخِرْلِي اللَّهُمَّ لِي فِيهِ خِيَرَةً تَرِدُ شُمُوسُهُ ذُلُولًا وَتَقْعُدُ اَيَّامَهُ سُرُورًا اللہم اِمَّا اَمْرٌ فَاتَمِرْ وَإِمَّا نَا يُنْفَانْتَهِ اللہم اِنِّي اَسْتَخِیرُكَ بِرَحْمَتِ وَتَخِیَرَةً فِي عَافِيَةً تُمَّ تَقْبِضْ عَلَى خِطْعَةٍ مِّنَ السَّبْحَةَ تَضْمِرْحَاجَةً یہ دعا پڑھنے کے بعد تُمَّ تَقْبِضْ علاقتہ سے وہ ہے کہ پھر جو ہے اس کا کچھ حصہ تسبیح کا اس کو ہاتھ میں لو اور اپنی نیت بھی دل میں رکھو فَإِنْكَانَ عَدَدُ الْقَطْعَةِ زَوْجًا اگر جتنے دانیں آپ کے ہاتھ میں ہیں تسبیح کے وہ جوفتوں فَهُوَ اِفْعَلْ تو پھر اس کام کو انجام دو وَإِنْكَانَ فَرْدًا لَا تَفَلْ اگر تاقھ ہوں تو پھر اس کو انجام نہ دو یہ بھی وسائل وشیع باب آٹھ ابوابِ نمازِ سِخَارہ میں ہیں کتاب الحدائق کے واسطے سے کتاب السعادات جو اس کے والد کی ہے اس سے روایت کی ہے خیرت مرویہ عن الامام السادق علیہ السلام یعنی سخارہ بھی امام السادق علیہ السلام اسے منقول ہے یقرع الحمد مرہ والاخلاص ثلاثا وَيُسَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ خَمْسَ آشَرَةً مرْوَ سورہ حمد ایک مرتبہ اخلاص تین مرتبہ اور پندرہ مرتبہ درود ثم یقول پھر یہ دعا پڑے اللہمہ ان یاسلک بحق الحسین وَجَدِّهِ وَآبِهِ وَأُمِّهِ وَآخِيهِ وَالْآئِمَّةِ تِسَطِ مِنَ دُرِيَتِهِ اَن تُسَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد فَانْتَجَعَلَ لِيَ الْخِيْرَةِ فِي هَذِ سُبْحَا وَانْتُرِيَنِ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِي فِي الدِّينِ وَالدُّنِيَةِ اللہمہ انکان الْأَصْلَحُ فِي دِينِ وَدُنِيَةِ وَآجِلِ عَمْرِي وَآجِلَهُ فِعْلَ مَا عَاظِمْ عَلَيْهِ فَمُرْنِي وَإِلَّا فَانْحَنِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِيرِ پھر اس کے بعد تسبیح کے کشتانے ہاتھ میں لے اور ان کو شمار کرے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ آخر تک اس کو شمار کرے اگر آخیر میں سبحان اللہ آئے تو کام کرنے اور چھوڑنے میں اختیار ہے اگر الحمدللہ آئے تو وہ کام کرے اور اگر لا الہ الا اللہ آئے تو وہ منع ہے اور یہ جو ہے جواہر الکلام فی شعر شرع الاسلام شیخ محمد حسن نجفی نے جلد بارہ صفحہ 173 میں ذکر کیا ہے شہید اول نے اسے منقول ہے مجموعہ جباعی سے طریقل سخارت الصلاة على محمد وعالی سب امرات و بعد یعنی اس سخارے کا طریقہ یہ ہے کہ محمد وعالی محمد پر درود بیجے سات مرتب اور اس کے بعد یہ دعا پڑے یا اسمہ السامعین یا بسر الناظرین یا اسرع الحاسبین یا رحم الرحمین یا احکم الحاکمین صلع علی محمد وعالی محمد پھر زوج یا فرد ہو اس کے مطابق نتیجہ نکالے مصدرک الوسائل باب حفتم ابواب نماز الصخارہ میں یہ حدیث موجود ہے اسی طرح شہید اول کے مجموعہ میں شیخ بہائی کا یہ جو ہے نجی ہے سمعنا مذاکرتا ان مشایخنا ان القائم علیہ السلام یعنی ہم نے اپنے مشایخ سے شفاہا یہ نقل کیا ہے سنا ہے امام زمانہ سے اس صخارہ تسبیح والا جو ہوتا ہے کہ اس کو لے اور نبی اکرم اور آل بیت پر تین مرتو دروت بیجے اور پھر جو ہے اس کے دانوں کو ہاتھ میں لے اور ان کو دو دو کر کے گنے اگر ایک بات جائے تو انجام دے اگر دو بات جائے تو انجام نہ دے اس صخارہ بالقرآن بھی ہوتا ہے خبر یسع قومی ہے امام صادق علیہ السلام سیارت کی قلتو لے بی عبداللہ علیہ السلام اریدو الشی فاسخیر اللہ فیه فلا یوفق فی رائی افعلوہو او ادعوہو فرمایا انذر الہ اذا قومت الى السلاة فإن الشیطان ابعد ما یکون من الانسان اذا قام الى السلاة ایو شیئن یقعو فی قلبك فخوض بهی وفتتح مصحف فندر الہ اول ما ترا فیه فخوض بهی انشاءاللہ میں نے عرض کی میں چاہتا ہوں اللہ سے اس سخارہ کروں کہ کون سی چیز میرے لیے جو بہتر ہے انجام دوں یا چھوڑ دوں تو فرمایا جب نماز پڑھتے ہو تو اس کیفیت کو دیکھو کہ نماز کی حالت میں شیطان بہت دور باگ جاتا ہے انسان سے کون سی چیز تیرے دل میں آتی اس کو لے لو اور قرآن کو کھولو اور جو چیز پہلے اس میں نظر آئے تو اس کو لے لو انشاءاللہ جمع صدرق الوسائل باپ پانچ ابواب اس سخارہ میں مولیند ہیں اسی طرح اور بھی بہت سے روایات ہیں دوسرے مضامین کی اور آسل اس سخارہ پر اشکال ہوتا ہے جو قرآن کے ذریعے کیا جاتا ہے جو کافی شریف میں روایت ہے امام صادق علیہ السلام لا تتفعل بالقرآن کے قرآن کے ذریعے فعل نہ نکالو فسائل شیعہ باب تیس ابواب قرآن میں ہے تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو کچھ بعد میں واقع ہونے والا ہے اس کا وہ فعل نہ نکالا جائے لیکن اس سخارہ تو طلب معرفت عمر ہوتی ہے جس کا وہ عظم کر رہا ہوتا ہے یہ نصوص جو ہیں سب سریعہ ظاہر ہیں کہ اس سخارہ انسان اپنے لئے کرے اور کتاب اس سخارہ ابن تعوض میں امام صادق علیہ السلام سے ہے یعنی ہم اس سخارہ کیسی طرح تعلیم لیتے جیسا قرآن کی صورتوں کی اور مجھے جب اس سخارہ کرنوں تو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ جیس طرف بھی برحال روایات بہت زیادہ ہیں اس سخارہ کے اس سخارہ کر لے تو پھر اس پر راضی ہونا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی جو مشیعت ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور اس سخارہ کو سیکھ نبی مصطحب ہے اور اس کو انجام دینا بھی مصطحب ہے اور اس میں نائب بنانے سے بہتر ہے تو اس کی باقی جو روایات ہیں وسیل و شیعہ میں پورے ابواب موجود ہیں ان سب روایات کو ناقل کیا گیا ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں